اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی آلہ علی رسولہ النبی الامی الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجین والفرقان الحمید با کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیئن علیما ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن صلی علی محمد ورلہ شان محی البتلان حشرین نسان رحمت اللہ العالمین وفقد قال اللہ تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایهانا سعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون وفقد قال اللہ تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معوه اشده علی الكفار رحماؤ بينهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وردوانا وفقد قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وفقد قال اللہ تعالی فی مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله محترم المقام قابل صد احترام حضرت علامہ ومولانا نبیرہ حضرت مولانا قبل عالم حضرت مولانا صدیق دندار چند وصوشہ قدس العزیز حضرت ڈاکٹر سید السادات صدیق حسین صاحب عالمی شہرت یافتہ قاری نیز امیر جماعت دندار انجمن سید مولانا سید باشا صاحب وقاضی مقصود صاحب مبلغن اسلام بزرگو نوجوانو پردہ نشین امت محمدیہ کی خواتین ماؤں اور بہنوں بہو اور بیٹیوں یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے میں احسان عظیم سمجھتا ہوں کہ ایسے پر نور اور ایسے بارعونق اور حقیقت میں جہاں پر اللہ کے نور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں پر اس محفل میں جھلک رہے ہیں ایسے محفل ہم سب نے یہاں پر سجائی ہے اور حقیقت میں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں انجام با آغازِ نظر دیکھ رہا ہوں انجام با آغازِ نظر دیکھ رہا ہوں میری مراد اور نشاندہی ان ممالک پر ہے جہاں جہاں پر بھی قتل و غارت گری آپس میں چل رہی ہے یہ وہ غزل ہے یہ وہ کلام ہے جو حضرت مولانا صدیق دندار قدس عزیز کے چہیتے اور قریبی آپ کے یعنی مبلغین میں سے آپ کے مریدین میں سے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب ابو الکلام رحمت اللہ علیہ نے اس کو مرتب فرمایا تھا جب آزاد یہ اندھ کے بعد اس ہندوستان کے اندر جو قتل غارت گری ہوئی ہے ان حالات کا آپ نے جائزہ لیتے ہوئے وہ مندر کشی کی ہے غور سے سماعت فرمائیے انجام با آغاز نظر دیکھ رہا ہوں گو دور ہوں منزل سے مگر دیکھ رہا ہوں لپٹا ہوا شولوں میں نگر دیکھ رہا ہوں اور ہر ایک کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں گلشن میں میرے نشے من کی خیر نہیں اب گلشن میں میرے نشے من کی خیر نہیں اب ہر گل میں شراغوں کا اثر دیکھ رہا ہوں کل تک تھی جنہیں میسر شاہی وہ امیری آج انہیں میں دست نگر دیکھ رہا ہوں اور اپنوں ہی کے ہاتھوں سے یہاں اپنے وطن میں اپنوں ہی کے ہاتھوں سے یہاں اپنے وطن میں کٹتے ہوئے اپنوں ہی کے سر دیکھ رہا ہوں دنیا نہیں رہی تھی کبھی ایک حال پر قائم دنیا نہیں رہی تھی کبھی ایک حال پر قائم اے وہاں کی جگہ اب میں کھنڈر دیکھ رہا ہوں کل تک تھی جنہیں میسر شاہی وہ امیری آج انہیں میں دست نگر دیکھ رہا ہوں کیونہ امن کے حامی ہو ارباب سیاست جذبات میں حامید کے اثر دیکھ رہا ہوں اور ہے مرد قلندر کی زمانے کو ضرورت اور ہے مرد قلندر کی زمانے کو ضرورت پاتا ہوں اس کی کمی جذہ دیکھ رہا ہوں انجام بآغاز نظر دیکھ رہا ہوں گو دور ہوں منزل سے مگر دیکھ رہا ہوں اس میں نیزیلان کا واقعہ جو چالیس مسلمانوں کا قتل ہوا نماز پڑھتے ہوئے نیز فلسطین ملک شام اور جہاں جہاں ممالک جن ممالک کے اندر انسان انسان کی خون کے ساتھ خولی کھیل رہا ہے اور انسان کا قتل غارت نہق کر رہا ہے یہ تمام منظر کشی جب جب بھی ایسے حالات واقع ہوں گے دنیا کے اندر یہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب ابوالغنی مبلغ اسلام رحمت اللہ علیہ کا یہ جو ہے کلام اس مس وقت جو ہے منظر کشی کھیچتا ہے محترم حاضرین کرام بزرگو وشمع صدیق کے پروانو ہم یہاں پر کچھ عزائم اور کچھ ارادے لے کر اپنے دلوں میں خوشیاں سماتے ہوئے ہم دیندار انجمن کے طرف یہاں اپنا سفر طرح کرتے ہوئے اپنے اوقات کو اور اپنے تمام بطن کو اپنے ضروریات کو جو ہے تو ایک طرف اکتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو آئیے میں چند باتیں وہ باتیں وہ نکات اور وہ پینٹ سے بیان کرتا چلوں گا کہ حضرت موانا صدیق دیندار قدس صلی اللہ عزیز نے جو زمانے کی دکھتی رکھو دیکھتے ہوئے زمانے کے اندر کی احالات پیدا ہوں گے اور مستقبل کے اندر کی احالات اس ملک کے اندر پیدا ہوں گے جبکہ یہاں پر ایک سو ایک ذات کی ذات کے دوے تو عوام یہاں پر زندگی گزار رہی ہے ایک مذہب کے لوگ ہمارے اس بھارت دیش کے اندر رہتے ہیں اور بستے بھی آئے ہیں سکڑوں برسوں سے دنیا کے اندر جتے بھی مالک ہیں کسی ملک میں صرف دو یا تین مذہب کے لوگ ہیں کہیں پر ایک مذہب کے لوگ رہتے ہیں کہیں چار اور پاک مذہب کے لوگ رہتے ہیں لیکن ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر ایک سو ایک مذہب اور دھرم کے لوگ یہاں پر برسوں سے اور صدیوں سے بستے بھی آئے ہیں اور وہ حالات پیدا ہونے والے تھے ایک روشن زمین ایک اللہ والا اللہ سے علم پا کر ہمیں جو ہے تو کہنے کہ امن اور شانتی اسے معلوم ہو چکا تھا انہیں جو ہے تو اس بات کا الہم ہو چکا تھا کہ اللہ کے قرآن و حدیث کے روشنی میں ملک ہندوستان کے لیے امن قائم کرنے کے لیے جب بدامنی پھیلے گی انسان انسان کا نہاں خون کرے گا انسان انسان کا دشمن بنے گا اور جو ہے تو شیطانی مساوی سے ابتلا ہوگا ایسے حالات میں کون سے وہ امن کے اصول خام آئیں گے اور وہ کون سے امن کے پوائنٹس ہیں وہ کون سے لکات ہیں اس کو اپنے قرآن و حدیث سے مکمل اس کا جائزہ اور مطالعہ لیتے ہوئے اپنی زندگی آقا انامدار سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نبی کے مطابق خود کو آپ نے ڈھال کر اور اس تمام قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ پانچ پوائنٹس اور پانچ جو ہے تو انہیں کہ امن کے اصول آپ نے مرتب فرمائے اس ملک کے ایندہ مستقبل کے کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں اور اس بیماری کا عراج کیا ہے محترم حاضرین اکرام جب کسی موبائل فان کے اندر کوئی ڈیفیکلٹی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی خرابی کو درست کرنے والا اس کا موجود اس کا فٹر ہوتا ہے اس مائی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو درست کرنے والا اس کا فٹر یا اس کا موجود جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی اور اس کے لئے کیا ایٹم اس میں کیا پرزہ فٹ کرنا چاہیے کسی موٹر گاڑی میں کسی موٹر سائیکل میں فور ویلر میں ٹو ویلر میں کسی بھی جو ہے تو چلنے والی جو ہے تو کاروں کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے انجنل میں تو فوراں اس کو میکانک کے پاس لے جاتا ہے اور اسی کو وہ جانتا ہے موٹر خراب ہونے کے بعد میڈیکل پر اس کو نہیں لے جائے جاتا ہے موبائل خراب ہونے کے بعد کسی کپڑے کے دکان پر نہیں لے جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے انسان کا پیدا کرنے والا انسان کا خالق و مالک چیزوں کے موجود والے کے جب اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی تو اس کے میکانک کے پاس لے جا گیا اس طرح سے انسان انسانیت کے اندر یعنی کہ بربریت پیدا ہوگی جب انسان انسان کا دشتمن بن جائے گا جب اس دروع زمین پر اور بلک اور دیش کے اندر اور اسٹیٹ کے اندر خرابی پیدا ہوگی اور یہاں پر انسان انسان کے یعنی کہ تاثبیت سے اور جو ہے تو تاثب اور ذاتی بات کے اندر سے جب دیکھنا شروع کر دے گا نفرتیں پھیلائے گا تو اس کی جو ہے تو اس کا علاج اور اس کی جو ہے تو دواء اور اس کا لسوہ اور اس کا فرمولا یہ قرآن و حدیث سے چھوڑ کر ہو کہیں نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کا جو خالق و مالک ہے اسی لئے جو ہے تو یہ دواء یعنی کہ جو ہے منتخب کیا ہے تجویز کیا ہے اسی طرح سے حضرت مولانا قدس صلی اللہ عزیز نے جو ہے تو تمام قرآن و حدیث سے جو ہے ہمیں مرتب فرما کر کے اپنے متبعین کو اپنے مولیغین کو اپنے بنائے مریدین کو دیا کہ دیکھو باہ یہ جو ہے تم سولہ نقشے اور اس طرح سے یہ جو ہے تو پنشانتی مارک ہندوستان کے اندر تم جو ہے تو لوگوں میں بتاتے چلو بیان کرتے چلو پیار محبت کا بثامان ہے انسان انسانوں کے اندر محبت اور اخوت پیدا ہوگی انسان کا دشمن ضرور ہے انسان کا دشمن ضرور ہے لیکن کون ہم قرآن سے پوچھیں گے قرآن کہتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم انسان کا دشمن شیطان نہ ہندو مسلمان کا دشمن ہے نہ مسلمان ہندو کا دشمن ہے نہ عیسائی جو ہے تو یہ یہودی کا دشمن ہے نہ یہودی عیسائی کا دشمن ہے نہ کالا گورے کا دشمن ہے نہ چھوٹا بڑے کا دشمن ہے نہ عریم عمیر غریب کا دشمن ہے جاہیل عالم کا دشمن ہے اگر دشمن ہے وہ اس نے عزل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کے بھارگاہ سے کہا کہ اللہ میں دنیا میں جاؤں گا اور انسانوں کے اندر فساد مچاؤں گا تو کہے کے لئے یہ آدم کو پیدا کر رہا ہے میں دنیا میں جا کر لڑائی اور دھگڑے اور فساد پیدا کروں گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے جو خات بندے ہوں گے وہ بندے ہر بھی تیرے بھیک کے اندر اور تیرے بہکاوے میں اور تیرے تیری جو ہے تو بہکائے کے اندر نہیں آئے محترم حاضرین کرام وقت کی بہت قلت ہے اور مجھے بات کرنے کے لئے تقریباً ایک گھٹا سے دیڑ گھٹا چاہیے تو بہرحال میں اپنے گفتگو کو اختصار کرتے میں چلوں کہ پہلا اصول اور پہلا پوائنٹس حضرت قبل عالم نے جو مرتب فرمایا ابھی تک آپ سن رہے تھے پنشانتی بھارک پنشانتی بھارک اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے پنشانتی بھارک یعنی امین کے یہ پانچ اصول مرتب فرمایا آپ لے تو سب سے پہلا اصول اس سے پہلے یہ کہتے چلوں مناسب سمجھوں گا ہمارے اس ملک کے لئے کیونکہ یہ وجود خاص اس ملک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے مبوض فرمایا ہے یعنی کہ معمور ملاللہ کا یہ فرمان ہے معمور اللہ کے طرف سے علم پا کر آپ فرما رہے ہیں کہ ہند کو بنایا ہے رب نے کھرانا اپنا دہریہ جم نہیں سکتی دوائے میں اس پر فتنے مٹ جائیں گے شانتی ہو جائے گی ہر جا اور بجھی جائے گا دھرم راج کا ٹنکہ سال دس بیس ہوئے ہیں تیس پر سولے دو بخدا دیکھ لوگے ہند کا لقشہ دیگر گس اس مدت میں ایک دن بھی رہے گا بھاقی رب تو توسی کرے گا اسی ایک دن کی انیس سو چوبیس سے معمور امیل اللہ کا نیک کام شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا یہ دل کہتا ہے کہ آپ جو ہے دو ہزار چوبیس میں انخلاب آنا چاہیے کیونکہ اللہ کا پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یبعث لی حاضل امتی علی راست کلی بیاتی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص اندیات بکچا ہے اور حیات النبی کی یہ دلیل اور ثبوت پیش کیا ہے کہ ہر سو سال کے بعد ایک ہے ایک سے زیادہ مجدد ایک سے ایک سے زیادہ مجدد آتے رہیں گے دین کی تجدید کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور دین کو تجدید کرتے رہیں گے اور انسانوں کو جو ہے تو راہ حق اور بربریت سے اور ظلموں سے نکال کر کے عدل انصاف کے طرف لائیں گے تو یہ وجود تو جو ہے تقریباً چودہ سو برس کا جس کا انتظار تھا تیرہ سو سال کا وہ وجود تمام اپنے کمالات کے ساتھ اپنے نشانات کے ساتھ جو ہے تو یہاں پر تشریف سربا ہوا ہے تو پہلا اصول ہے کہ لا الہ ایک ہو جگہ دشور ایک ہو جگہ دشور اقلی دلیل اقلی سے بھی ثابت کرنا ہوگا اور نقلی سے بھی زلے کا کلیکٹر کتنا ہے ایک تعلقے کا جو ہے تو تحسندار ایک گاؤں کا سرپنج ایک حکومت کا چیف مشٹر ایک ملک کا پرامشٹر ایک کسی بی بی کا شہر ایک کسی اولاد کا باپ ایک تو پھر خدا علی کیسا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر ایک خدا کیسے ہو اگر بہت سارے محبود ہوتے تو آپس میں جگڑا پیدا ہوتا ایک کا خدا بلتاج سورج نکالنا ہے دوسرے کا خدا بلتا ہے نہیں چالنج رکھنے کا ہیں ایک کا خدا بلتا ہے ہوا زیادہ تیر چلانا ہے دوسرے کا خدا کہتا ہے کہ بارش برسانا ہے تو ہم کو ایک خدا اور ایک رسول کی تعلیم یہ تمام ویدوں اور شاستوں سے حضرت صاحب قبل آنے علم میں ثابت کر کے بتا دیا جیسے کہ جو ہے یہاں کہ جو ہے دو گیتہ چھے شاستر اٹھرہ پورا پران چارویت تھی تعلیمات میں بتاتی ہے کہ کہ یہ اولادو تھی تستے برہمان اوشنو ناکنین سوریو نا چندر تار کہا ایک دیو سرو بھوتیش گھڑا نکاشتہ فددت دیوان پاشا نمبر میں بھابین فددت دیوان یہ باہم تدبو تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور بھوشت وانی پورا بھوشت پران جو تو بہرحال تفصیلات کے اندر مجھے جانے کا وقت نہیں ہے اور آخر میں یہ جو ہے تو بھوشت وانی اور یہ پیشن گوئی اور یہ کلام جو مانک پروو حبل آباد کے اندر مانک پروو کا مٹ ہے جن کے پاس سو پر ایمن مرید تھے انہوں نے جو ہے تو لکھا ہے پردیو مالک اڑی کے اندر کہ وہ ہے بندہ جو ہے بندہ راہ نہ جانے سو ہے گندہ لا الہ سے دم کو لے کر اللہ اللہ میں ٹھہر جانا محمد الرسول اللہ کا اکر نبی علی کا رمض پانا ہے قول ہے رسول اللہ کا روزہ نماز کرتے رہنا اپنے دم پر قائم رہ کر موت کی آگے مر جانا مانک سگے نبی کے در کا باندھ لیہا گلے میں دھاگا دھاگا ہے میرے رب کے ہاتھ میں جدر کوئی چاہ ادھر کو بھاگا مانک کے والی ہو تم سارے جہاں کے بیچ اور مانک سگے نبی کے در کا پھرتا گلی گلی اتنے پر ہی آپ خاموچ نہیں رہتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ میری مشکل کو پار کرو برتوزہ علی نام لیتے ہی تمہارا آئی سو بلاتے لی ہمارے مہاراشتر کے اندر جتنے بھی سنت اگدرے ہیں سنت اتکارام سنت انام دیو دینشور مہاراج ایکنات مہاراج ان سب لے ایک اللہ اور ایک رسول کی طالیمات کو پیش کیا ہے اس کے لئے تفصیلات کے لئے وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی چٹھی میرے پاس آ چکیے چٹھی آنے کے بعد ہاتھ میں گھبراتا ہے لڑ بڑ لڑ کھڑاتا ہے وہ ختم ہوتے چلے جا رہا ہے انشاءاللہ پھر کبھی اور کبھی موقع ملے گا آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے مشکور اور شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی غور فکر کے ساتھ سمات فرمایا اللہ کرے کہ یہ پیغام کو زندگی کے آخری ساتھ تک ہم لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال اب ہمارے اس بھارت دیش کے اندر امن اور سکون کے لئے ایک ہی کلمہ ہے ابھی تک کے چاریوک کے مطابق شیوئے نمہا رمائے نمہا کیشئے نمہا اور اب یہ کلیوک کا مہامند رہے لا الہ حرنے پاپم اللہ پرمپدم پرابت ہوئے جنموے کنٹے جب پر نام محمدم آج بھی بہت سارے جانکار برامن ان کے گھر میں اگر کوئی انسان مر رہا ہے انتقال ہو رہا ہے اس کی جلدی سے موت نہیں ہوتی ہے تو ایک لٹاور پانی بھگاتے ہیں پاک صاف اور اس کے موں میں پانی کے قطرے رہالتے ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیغام پیار و محبت کا پیغام پہنچانے کی سب اللہ تعالی ہمارے اندر صلی اللہ یہ تتا فرمائے اور خدا کرے کہ ہمارے پیغام پھیلائے ہوئے جو باتیں ہیں یہ امان کا جو ہے تو زامر بن جائے اور اللہ ہم سے کام لے بس یہی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیارے آقا نامدار سرورے کائنا صلی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں قبول فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين